اسلام علیکم ویور کیسے ہیں آپ امید ہے کہ ٹھک ٹاک ہوں گے تو آج کا جو ٹاپک ہم سکھیں گے وہ ہے امپارٹنس آف اکنامک گروتھ انڈیویلمنٹ یعنی اکنامک گروتھ اور ڈیویلمنٹ کی کیا امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے کچھ ہم نے پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں ایک ایک پوائنٹ کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکرس کریں گے تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے ریڈیکشن ان پاورٹی جب آپ کی ایک 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 اومی گروتھ اچھی ہو رہی ہوگی economy میں بہت زیادہ جو ہے وہ jobs creations ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ job creations فائدہ دیتی ہیں کہ اس کو unemployment کو reduction کرنے میں ہے اس کے بعد تیسرا point ہے reduction in debit to gdp ratio یعنی جو ملک پر کرزوں کی بہچھاڑ ہوتی ہے یعنی کرزوں بڑی تعداد میں ہوتے ہیں وہ بھی کم کرنے میں مدد دیتی ہے اس کے بعد چوتھا point ہے political aspect promote social and political unity جب ملک کے economical حالات اچھے ہوتے ہیں تو اس کے کا جو ہے اس کے social اور political بھی حالات بہتر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پانچ پوائنٹ ہے generation of tax generation of tax income یعنی جب آپ کی economy اچھی run کر رہی ہوتے ہو تو گورنمنٹ کے پاس کافی تعداد میں ٹیکس بھی جمع ہوتا ہے چھٹا point ہے confidence to invest جب ملک کی اچھا economy اچھا موگ کر رہی ہو gdp growth سالانہ اچھی ہو تو جو investors ہوتے ہیں وہ بھی آپ پر trust کرتے ہیں اور وہ بڑی تعداد میں stock market میں اپنا پیسہ invest کرتے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں میں بھی کسی قسم کا کوئی خوف یا ہی ججک نہیں ہوتی اس کے بعد آٹھا آٹھا پوائنٹ ہے eliminate poverty یہ ہم نے پی سے پہلے بھی discuss کر رہا پہلے بھی پوائنٹ میں یہ دونوں ملتے جوتے پوائنٹ ہے اچھا اس کے بعد ہے to remove class gap یعنی جب economy آپ کی اچھا perform کر رہی ہو تو جو classes کا gap ہوتا ہے وہ کم ہوتا چل رہ جاتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس jobs آتی ہے وہ earning کرتے ہیں وہ پیسہ کھائچ کرتے ہیں تو جو social class ہوتے ہیں ان میں تقریباً برابری آ جاتی ہے to achieve social and economic equality یعنی economic development سے کیا ہوتی ہے کہ آپ کی جو ہے وہ social and economic equality پیدا ہو جاتی ہے to exert power and influence variance اگر ملک معاشی طور پر مستحقم ہو تو اس کا جو ہے مختلفہ بڑھ جاتا ہے اور بھین لقوامی دنیا میں بھی اس کی پذیرائی ہونے لگتی ہے آگے بڑھتے ہیں اس کا گیارہ و mum ہے پرویزن آف ایڈوکوائنٹ اینفراسٹرکچر یعنی اگر ایک آنیا جب اے گروتھ اور دیولپمنٹ ہو رہی ہو تو گورنمنٹ کا اپس بہت سارے پیسے ہوتے ہیں اور وہ پیسے گورنمنٹ اپنے انفراسٹرکچر پر ہے مختلف اسم کے روڈز بناتی ہے ریلوے بناتی ہے آپ کا جو ہے وہ پانی کے منصوبے بناتی ہے تو انفراسٹرکچر کو مضبوط کرنے کے لیے بھی بہت مددگار ثابت ہوتی ہے اس کے بعد ہے باروہ ہے proper utilization of natural resources یعنی اگر economy growth کر رہی ہو تو بڑی تعداد میں جو natural resources ہیں ان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے provision of alternative occupation یعنی آپ جب economy growth کرتی ہے تو صرف ایک ہی پیشہ نہیں رہ جاتا تاکہ کسان کا بچہ کسان ہی بنے گا بلکہ بہت سارے لوگ primary sector سے secondary sector اور secondary sector سے treasury sector میں transfer ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے increase living standards لیکن جب لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے jobs ملتی ہیں تو ان کے جو living standards ہیں وہ بھی improve ہونے لگتے ہیں to avoid disturbed situation اگر ملک میں economy اچھا run کر رہی ہو اور ایک نامل کا growth ہو رہی ہو تو اگر کوئی disterminus آ بھی جاتی ہے تو وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں کرتی مثال کے طور پر اگر ملک کے economy اچھی جل رہی ہے اور ملک میں اگر کہیں پر کسی area میں جلزلہ آ جاتا ہے یا کہیں سلاب آ جاتا ہے تو government کے پاس بڑی تعداد میں پیسے ہوتے ہیں تو وہ اتنا جو ہے وہ burden نہیں پڑتا government پر اس کے بعد last point ہے maximization of social welfare یعنی اگر government کے economy صحیح سل رہی ہوتی ہے ملک میں پیسہ آ رہا ہوتا ہے باہر سے ڈالر آ رہا ہوتا ہے بہت زیادہ export ہو رہی ہوتی ہے تو government کے پاس بڑی تعداد میں پیسے ہوتے ہیں اور وہ government جو ہے وہ پیسے social welfare میں بھی خرج کر سکتی ہے تو میں امید کہتا ہوں کہ آج کا topic آپ کو پسند آیا ہوگا میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریے شیئر کریے اپنا دھیر سارا خیال کریے پاکستان زندہ بار